تربوز میں کیا کیا ہوتا ہے اور اس کے فوائد آج کل سوشل میڈیا خصوصاً فیس بک پر تربوز کا چرچہ ہو رہا ہے ڈاکٹر افان قیسر نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں تربوز میں رنگ کے انجیکشن لگانے کے بارے میں بتایا ہے یہ بات سچ ہے کہ کچھ لوگ تربوز اخربوزہ میں انجیکشن لگاتے ہیں جس کی وجہ سے فوڈ پوازنگک اور پیٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کے غلط کاموں کی وجہ سے عوام تربوز کا استعمال کرنا بند کر دیں کیونکہ قدرتی طور پر تربوز کھانے کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں اور گرمیوں کے موسم میں تربوز کسی نعمت سے کم نہیں تربوز کے فوائد پانی کی کمی پوری کرنا تربوز میں 90% سے زیادہ پانی ہوتا ہے اس لیے یہ پانی کی کمی کو پورا کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے لہذا تربوز کے استعمال سے پانی کی کمی کی علامان جیسے جسمانی کمزوری، سستی، تھکاوٹ اور بے چینی سے بچا جا سکتا ہے دوگ وٹامن اے اور سی تربوز میں وٹامن اے اور سی اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے جو کہ مدافعتی نظام، جلد، آنکھوں اور دیگر آزا کے لیے فاہدہ مند ہوتا ہے لہذا اپنے چہرے کی جلد کو ترو تازہ اور آنکھوں کو صحت مند رکھنے کے لیے تربوز کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں تین، قبض کشا، تربوز میں فائبرز اور پری بائیوٹکس پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ قبض کشا ہے اور پیٹ کے لیے فادی مند بھی ہے چار، دل اور بلڈ پریشر کے لیے فادی مند تربوز میں پوٹیشیم اور سٹرلین نامی امینو ایسڈ پائے جاتا ہے جو کہ دل کی بیماریوں اور بلڈ پریشر کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے پانچ، دیگر فوائد، تربوز جسم میں انسولین کی مضاہمت کو کم کرتا ہے جو شوگر کی دوسری قسم میں مطلع مریضوں کے لیے فادی مند ہوتا ہے اور تربوز پٹھوں کے لیے بھی فادی مند ہوتا ہے اور تربوز میں آئرن بھی پایا جاتا ہے تربوز کی مقدار، عام انسان روزانہ آدھے سے ایک کلو گرام تک تربوز بہ آسانی استعمال کر سکتا ہے باقی شوگر والے مریضوں اور گردوں والے مریضوں کو اپنے ڈاکٹر آماہر رضایت سے تجویز لینا چاہیے خاص طور پر شوگر والے مریضوں کو کم مقدار میں تربوز لینا چاہیے کیونکہ تربوز بھی شوگر کے لیول کو بڑھاتا ہے تربوز کے نقصان، تربوز کے کوئی خاص نقصان نہیں ہیں البتہ صرف چند لوگوں کو تربوز کھانے سے گیس اور الرجی ہو سکتی ہے اور اگر صفائی سترائی کا لحاظ نہ رکھا جائے پھر تربوز میں رنگ کے انجیکشن لگائے جائیں تو پھر جراسیم کی وجہ سے فوڈ پوازن گیا حیزہ اور دیگر پیٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں لہٰذا تربوز کو اوپر سے صاف کر کے استعمال کرنا چاہیے اور صفائی سترائی کا اچھے خیال رکھنا چاہیے